موسیقی بسم اللہ والحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ پیغام ٹی وی کی لائی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا مذبان محمد عباس جختائی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین آج کی ٹرانسمیشن اپنی نویت اور موضوع کے اتبار سے انتہائی منفرد اور اہم ترین ہے آج پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرموں میں سے سب سے پیارے حرم اللہ اکبر کائنات کی سب سے پاک خاتون سیدہ تاہرہ متاہرہ مجتہیدہ فقیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سورہ نور کی آئینہ دار مادر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ دھرگور کر دیا جاتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پیدا ہوئی صدیقہ کی پیدائش پر خوشی سے نہال تھے آپ نے صدیق اکبر کے گھر پرورش پائی اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی سعادت حاصل ہوئی اور پھر تربیت بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کی اور سیکھنے کی اور تربیت کی برکت تھی کہ دین کا اور روایات کا ایک بہت بڑا حصہ آپ سے منصوب ہے آج انہی پاک خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ میں اپنے مہمانان کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں میرے ساتھ قاری القرآن قاری محمد تلحہ صاحب موجود ہیں آپ کو ویلگم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کو بہت خوش آمدی ناظرین ہمارے اس نشست کے دوسرے مہمان انتہائی معزز شخصیت اور علم میں ایک درجہ رکھتے ہیں جامعہ محمدیہ گجرانوالا کے محتمیم ہیں میری مراد ہے جناب مولانا عمران عریف صاحب سے آپ کو بھی ویلکم کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کی تشریف عبری کا شکریہ بہت شکریہ تلاوت کلام پاک سے ہم اس محفل کا ٹرانسویشن کا آغاز کرتے ہیں میں درخواست کروں گا کاری تلحہ صاحب آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاین آمنوا بمثل ما آمنتم بھی فقد ارتدو وإن تولو فإنما ہم في شقاق فسیکقيکہم اللہ وهو السميع العليم سبوة اللہ ومن احسن من اللہ سبوة ونحن لہو عابدون قل أتحاجوننا في اللہ وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لہو مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعیل وإسحاق وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأشبات كانوا موداً أو نصاراً قل آتم أعلم أم اللہ ومن أعلم ممن كتم شادتاً عاده من اللہ وما اللہ برافل عما تعملون تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَا مَا كَسَبَتْ لَا مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَمِ جزاکاللہ خیر ماشاءاللہ قاری محمد طلح صاحب اللہ تعالی آپ کو حفیت دیں آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن کو اللہ سبحان و تعالی کی آیات کے ذریعے سے رونک بخشیں اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو مولانا عمران عریف صاحب سارا آپ کی جانب کہ آج ہم تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنین کی ماں سبحان اللہ ان کا کچھ تعارف کروائیے ان کے کچھ فضائل مناقب تاکہ جو بڑے ہیں وہ تو سنتے رہتے ہیں ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا یاد دہانی ہو جائے گی اور جو بچے ہیں جو نئی نسل ہے وہ جان لیں گے وہ سیکھ لیں گے کچھ تعارف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں یہ مومنوں کی ماں ہمارے ایک دوست ہمارے بزرگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں ٹھنڈی اچھاں مومنوں کے ماں ٹھنڈی اچھاں کیا بات ہے مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ٹھنڈی کا طاہرہ متاہرہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اہا ایک ایسی عظیم ہستی جس نے اسلام کی اگوش میں ہی آنکھیں کھول لیا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد کو چار سال ہوئے ہیں اور اس طرح آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ اولین اسلام لانے والے ہیں کیا بات ہے بے شکت اس گھرانے کے اوپر اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں بے شکت اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور کیا رحمت ہو سکتی ہے کہ اس گھرانے کو اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے لیے چل لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے چل لیا سبحان اللہ اور سابقون الاولون میں اس گھرانے کا نام ہے یہ ایسی ایک سعادت ہے جو بہت کم کو حاصل ہوئی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئیں تو اس گھرانے کے اندر پہلے ہی دین اسلام کی نور کی کرنے بکھری ہوئی تھی سبحان اللہ موجود تھی ہر طرف الحمدللہ اللہ کی توحید کے چرچے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے چرچے تھے اگرچہ گھر سے باہر کا محول ایک شدت کا محول تھا دین کے اعتبار سے گھٹن کا محول تھا لیکن گھر کے اندر تو ہر وقت آقا دو جہاں کی تذکریں ہوتے تھے سبحان اللہ آہا آہا اور پھر اس بحول میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پدیش سبحان اللہ یہ اس گھرانے کے لیے ایک بڑی سعادت تھی پھر اسلامی تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ وہ دور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا جیہاں جیہاں تو اس محول میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئی تو اس گھرانے کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے کیونکہ وہ اسلام کے گھوچ میں آ چکے تھے اور سمجھ چکے تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ بیٹی کیا رحمت ہے جس گھر میں بیٹی آ جائے وہ سمجھ لے کہ اس کے گھر میں جنت آ گئی ہے کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو وہ عزت وہ مقام دیا جو معاشرے کے اندر کسی دوسرے کو نہیں ہے کیا کہتے ہیں تو اس محول میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی یقیناً پورا دین اسلام تو بتدری جایا لیکن آثار یہی بتلاتے ہیں کہ ان کے کانوں میں سب سے پہلے اللہ کی بڑھائی کے کلمات پڑے ہوگئے پیشاً اللہ کی وحدانیت کے کلمات پڑے ہوگئے یقیناً کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی یہ تمام انبیاء کی دعوت کا آغاد تو ہی سے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی دعوت پیش کی قولو لا الہ الا اللہ تو اللہ کی وحدانیت اللہ کی بڑھائی کیا گوش میں پرورش پانے والی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ طاہرہ مطاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتی تو اور کیا ہوتی اللہ تعالی عنہ تو یہ حضرت عائشہ کی پدائش ہے پھر ایک عرب کا محول ہے وہاں کی ایک فضاء ہے وہاں کا ایک رہن سین ہے وہاں کی ایک خوراک ہے اس محول کے اندر بچے جلدی بڑھتے ہیں ٹھیک ہے بچیوں کو کیا اتنا شعور ہوتا ہے اس عمر کے اندر لیکن یہ ایک ایسی بچی تھی جو بڑی ذہین فتین منتخب جیسے ایک چیز اس کے اندر پہلے ہی ڈال دی گئی ہے جیسے ایک پاک ماں اور ایک صدیق باپ آہا آہا کیا بات ہے ان کے گھر کے اندر جب بچی کی پدائش ہے ہر وقت اس کے کانوں کے اندر دین کی بات ہی پڑھ رہی ہے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تحید کی بات ہی پڑھ رہی ہے اس محول کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایات ملتی ہے وہ جب بڑی ہوئی تو وہ اپنے بچپن کی باتیں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ان کو بھی سناتی ہے قرآن مجید کی سورہ کمر کی ایک حیث مبارکہ ہے بلی سات موئدہم و سات ادھا و عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بڑی ہو گئی تو وہ فرماتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیر رہی تھی تو میرے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑھی کہ قرآن مجید کی یہ حیث مبارکہ نادل ہوئی ہے بلی سات موئدہم و سات ادھا و عمر سبحان اللہ یہ اس گھر کا محول جو ہے نا اس کی اکاسی ہوتی ہے کہ گھر کا محول کیسا تھا وہ اس گھٹن کے محول میں بھی ہر وقت دین کا ہی سوچتے تھے صبح و شام کہیں قرآن صبح و شام یہی بات ہوئی بہنی پیارے آقا کا فرمان سننے کو ملکہ آقا کا فرمان ہی سنتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ ایک خاندانی گرانہ تھا ٹھیک ہے جو غلام تھے یا کمزور گرانے تھے خاندانی اعتبار سے قبائلی اعتبار سے ان پر زیادہ سختیاں تھیں سختیاں حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کم نہیں کوئی اٹھائی بڑی مشکتیں اٹھائی ہیں حتیٰ کہ حجرت کرنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ حبشہ چلے جائیں وہ تو ایک آدمی اس علاقے کا بڑا سمجھدار ابن دگنا تھا اس نے اسے جب پتا چلا کہ صدیق جیسا آدمی مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ ان کو واپس اپنی عبان میں لے کے آئے ورنہ ان کے اوپر بھی اس طرح ظلم و شتم ہوتے تھے اس محور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر حضرت جبریل امین نے ایک چیز دکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ریشم کے کپڑے کے اندر ایک لپیٹی ہوئی چیز لے کر میرے پاس آئے ہیں جبریل امین میں نے کہا جبریل امین یہ کیا چیز ہے حضرت جبریل نے عرض کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود دیکھ لیں وہ جب کپڑا ہٹایا گیا تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کا عقص تھا صحیح حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ذوجہ محترمہ ہوں گی تو یہ وہ اصل بنیاد بنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے اندر داخل ہونے کی اللہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا یہ اللہ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ سبحان اللہ کوئی کسی کا رشتہ کوئی کرتا ہے باپ کرتا ہے کوئی دادا کرتا ہے کوئی چاچا کرتا ہے کوئی عزید وقارب کرتے ہیں فیصلے تو ہر جگہ پر اللہ کی ہوتے ہیں سبحان اللہ حضرت عائشہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا فیصلہ بھی کہ یہ آپ کا حرم ہوں گی تو اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں اور ایک خطیر رقم پانچ سو درم یہ حق مہر کے طور پر جو ہے وزرت عائشہ کے بند آگیا یہ اب بھی ہے اور پچھلے عدوار میں بھی شریعت کا یہ مسئلہ ہے نقد بھی اسی وقت بھی دے سکتے ہیں بعد میں موخر بھی کر سکتے ہیں یہ تیع ہو گیا پانچ سو درم اور پھر اس کی عدیگی رخصتی کے وقت ہوئی یہ جب نکاح ہوا یہ تقریبا سن یاران نبوی بنتا ہے جب نکاح ہوا تو اس دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا اس سے پہلے دین اسلام ابھی بحثت نہیں ہوئی تھی نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھی جب تک ام المؤمنین حضرت خدیجہ زندہ رہی ہے آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا صحیح ان کے بعد پھر آپ نے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا پھر تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی حرم تھے جو مومنین کی ماہ ہوتی ہے اس کا کیا مرتبہ و مقام ہوتا ہے ایک مومن کے لیے اگر ہم سب کی بات کریں تو ایک مومن کے لیے ان کی کیا حیثیت ہے کیا احترام ہے ہمیں کس طرح سے ان کی عقیدت کرنی ہے ماہ کا احترام جس طرح دیر اسلام کے اندر ہے اسی طرح ہی ہر ماہ کا احترام ہونا چاہیے لیکن جو امہات المؤمنین ہو مومنوں کی ماہ ہو تو اس کا رتبہ اور مقام تو اس سے بھی بڑھ جاتا ہے یہ یہی وجہ ہے کہ امہات المؤمنین مومنوں کی ماہ روحانی طور پر قرار دی گئی صحیح عملاً بھی ان کا وہی احترام رکھا گیا جو ایک ماہ کا ہوتا ہے صحیح لیکن ایک چیز جو ہے حقیقی ماہ اس کا پردہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن روحانی ماہ جو ہے یہ امہات المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے محسوس کیا کہ محول جو ہے اس طرح کا ہے کوئی نئے مسلمان کوئی منافقین بھی لوگ اس طرح کے ہر طرح کے لوگ آپ کے گھرانے میں آتے ہیں ٹھیک ہے ملے اب سیکھنے کے لیے آتے ہیں سیکھنے کے لیے آتے ہیں جو ایک سوٹ پردے کی آیات نہیں سی ٹھیک ہے پردہ تھا ہی نہیں ابتداء میں ابتداء تو پردے کی آیات تو بعد نہیں آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ امہ حاق المومنین ایسی مقدس ہستیاں ہیں ٹھیک ہے یہ مومنوں کی ماں ہیں بے شکل لیکن ان کا احتراب اتنا ہونا چاہیے کہ ان کو بھی پردہ کرنا چاہیے اس لئے اللہ نے حکم دیا یا نساء النبی لستنکا حد من النساء یہ پیغمبر کی بیویوں تم عام حرطوں کی طرح نہیں تمہارا ایک بہت بلند مقام ہے بہت رتبہ بلند ہے ماں ہیں وہ امہات المومنین مومنوں کی ماں ہیں لیکن حقیقی روحانی ماں ہیں ان کا رتبہ اور مقام اسی طرح ہے لیکن کیونکہ روحانی ماں ہیں اس لئے ان کے ساتھ پردے کا حکم ہے کہ پردہ بھی ان کا ہوگا اس لئے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زندگی کے واقعات سناتی ہیں کہ حاج کے موقع پر بھی جب غیر محرم سامنے آتے ہم فوراں پردہ کر رہے تھے یعنی سخت پردے کا حکم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملے میں محول کے اندر اس طرح کہ ایک نبی نے صحابی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین سے کہا کہ آپ پردہ کر لیں اللہ کے رسول وہ نبینا ہے وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتا آپ نے فرمایا تم تو نبینا نہیں تم تو دیکھ رہی ہو یعنی اس میں بہت سارے مثائل بھی نکلتے ہیں کہ پردے کی اصل حقیقت کیا ہے پردے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آدمی جو ہے یعنی مومنوں مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہیں نکی رکھیں اور مومنات کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہیں نکی رکھیں تو مطلب جو امہات المومنین ہیں ہماری روحانی مائیں ہیں تو جیسے ہم ماؤں کا احترام کرتے ہیں ان سے بڑھ کر احترام کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تقریباً گیارہ نبوی میں آپ کا نکاہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا نکاہ ہوا اور پھر رخصتی کب ہوئی اور وہ کیا منظر تھا کچھ اس کے بارے میں حضرت ایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں انہوں نے ہجرت کی ہے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آگئے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاہ ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا نکاہ تو پہلے ہو چکا تھا نکاہ یارہ نبوی میں ہجرت جو ہے وہ تیرہ نبوی میں ہوئی تو تیرہ نبوی میں جب ہجرت ہوئی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے ساتھ امہات المؤمنین کے ہجرے بنانا بھی شروع کرتی سبحان اللہ پھر اس مرحلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو بیجا مکہ کہ آپ جائے ہمارا جو افراد اہل خانہ ادھر ہیں ان کو لے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افراد کو بھی لے ہیں تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک غلام تھا ابو رافع یہ دونوں ان کو لینے کے لیے جائے تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اگر کوئی افراد وہاں تھے وہ کیونکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوجہ محترمہ تھی رخصتی تو نہیں ہوئی تھی لیکن نکاح ہو چکا تھا حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اور بھی حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے کے افراد بھی وہاں موجود تھے ٹھیک ہے تو ان سب کو لے کر پھر وہ مدینہ میں لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ حجر آئیشہ جو ہے وہ جس کا بڑا تقدس ہے سبحانہ وہ حجر آئیشہ میں آنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں صحیح وہاں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اہلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ عیشہ کو اپنے گھر میں کیوں نہیں لے آتے تنگ دستی ہر مرحلے میں ہی دین اسلام کے اندر رہی ہے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کا ادھار فرمایا فرمایا کہ پانچ سو دیرم حق میر ہے تو فیلال میرے پاس نہیں ہے تو اس لیے میں عیشہ کو اپنے گھر میں نہیں لارا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو بطور قرض دے دیتا ہوں آپ حق میرے ادا کریں اور آپ عیشہ کو اپنے گھر میں لیں اللہ اس میں ہمارے لیے بڑا پیغام ہے ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی یہ حق میر کیا ہوتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور عمومن لوگ اس نکتہ نظر سے حق میرے بہن دیتے ہیں کون سا ہم نے دینا ہے پہلانا کہ شریع طور پر اگر کوئی ڈکاہ کے وقت یہ نیت رکھتا ہے کہ حق میرے نہیں دینا وہ نکاہ ہی نہیں ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کا حق بھی جو ان کے ذمہ تھا ایک نبی کا احترام وہ بھی ادا کر دیا اور دوستی کا حق بھی ادا کر دیا وہ بھی دیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح کے نہیں تھے کہ جو آئے لے آپ نے فرمائے بطور کرز میں واپس کروں گا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی یہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک نو سال کی ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی عمر تو نو سال کی کیا ہوتی ہے اپنی سہلیوں کے ساتھ کھیر رہی تھی فیصلہ ہوا کہ آج رفتی ہوگی حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ میں اپنی سہلیوں کے ساتھ کھیر رہی تھا تو مجھے عورتیں آنکھیں پکڑ کے لے گئی اور مجھے تیار کیا اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چھوڑا ہے یہ وہ حضرت عائشہ کا مجرہ عائشہ ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ منتقل ہوگی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زندگی کا آغاز ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تشریف لے آئیں آپ کے منتقل ہو گئیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھی ایک لگاؤ تھا وہ کیسا تھا سبحان اللہ امہات المومین سب کے ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم کے مطابق سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے شریعت کا یہی حکم ہے کہ جتنے بھی کسی کی بیویاں ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم تھا لیکن ازواج متحرات کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے اس بات کو یہی سے کانٹینیو کریں گے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد انشاءاللہ یہیں سے جاری کریں گے قاری محمد طلح صاحب ہم آپ کے ممنون ہیں آپ تشریف لائے اور آپ نے تلاوت کلام پاک سے ہماری اس ٹرانسمیشن کو رونک بخشی آپ کی احمد کا شکریہ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغام ٹی وی کی لائیو بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے انتہائی محسن مستاز مفسر قرآن ڈاکٹر محمد حماد لکوی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ویلکم کریں گے ان کو السلام علیکم سر آپ کی تشریف آوری پر دوبارہ آپ کا شکریہ جزاکاللہ کتاب کا تعارف ہے پہلے اپنے ناظرین سے وہ متعارف کرواتے ہیں ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ آئے تو یہ کتاب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سنہرے واقعات پر مبنی ہے دارو السلام نے اس کو پبلش کیا ہے اس کو پڑھنے سے آپ کو صدیق اکبر کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت قربانیاں اور ایک لازوال محبت سمجھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے اور اس سے دین کے اور بہت سارے پہلو جب ہم صدیق اکبر کو پڑھتے ہیں تو ہمیں دین کی بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو یہ کتاب بھی آپ کی اور میری لائبریری کا حصہ ہونی چاہیے سر تذکرہ چل رہا ہے عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے ان کا بھی تعارف سمجھا ان کی حیثیت کو سمجھا اور اب ہم بات کر رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ساتھ جو محبت تھی جو لگاؤ تھا اس تعلق پہ کچھ ہمیں ارشاد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں فرمائی ہیں آپ نے نکاح فرمائی ہیں ہر نکاح کی ایک اپنی خصوصیت ہے اوکے اور اس میں جو خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مرضی سے نہیں ہوا سبحان اللہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا بے شک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو دفعہ خواب میں مجھے یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ دو دفعہ مجھے خواب میں تجھے دکھایا گیا سبحان اللہ یعنی نکاح سے قبر اور جبریل علیہ السلام نے ریشمی کپڑے والے پیٹ کے مجھے کوئی چیز دی اور میں نے دیکھا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنا ہے وہ اللہ کی مرضی سے بنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی مرضی سے بنا بے شک اور یہی بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی جب واقعہ عفق ہوا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اور اس پریشانی میں آپ نے ایک مجلس منقض کی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے میک کے یعنی حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف لے گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں صدیق اکبر کو نہیں بلایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھے اور دیگر جیت صحابہ تھے لیکن آپ نے عبوکر صدیق کو نہیں بلایا کہ دلازاری نہ ہو دلازاری نہ ہو یا یہ کہ عبوکر صدیق سے تو کچھ نہیں پوچھنا چاہتے تھے وہ باقیوں سے پوچھنا چاہتے تھے کہ میں کیا کروں مشورہ لینا چاہتے تھے تو اس مشورے کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ کہا کہ وہ اللہ جو آپ کے اوپر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کر لے یہ کیسے ممکن ہے اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ آپ کے تو جوتے کو نجاست لگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بذریا وحی بتا دیا تھا کہ اس جوتے کو نجاست لگی ہوئی ہے اور نماز نہیں پڑنی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آتی لہذا یہ مسئلہ نہیں اچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مشاورت کے بعد وہاں پہ ایک بات کی انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا اللہ کی مرضی سے کیا اللہ اکبر کتنی ذہانت اور کتنے شعور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی مرضی سے کیا سبحان اللہ تو یہ وہ موقع تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدر وہ پر جوش جلال میں آگئے جلال میں آگئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی ہوئی وہ اسی کے بعد ہوئی کہ جو پریشانی تھی آپ کی گویا وہ جیسے کافور نہیں ہو جاتی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشانی آپ کی دور ہوئی لیکن بہرحال وہ ایک بہت جانگسل مرحلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور سارے اہل ایمان کے اوپر اور یہاں تک کہ لوگ روتے تھے اور میں اصل پر جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ یہ تعلق بنایا ہے اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اب یہ تعلق صرف حضرت عائشہ سے نہیں تھا ڈائریکٹ بلکہ یہ انڈائریکٹ تھا اور وہ تھا حضرت مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوکی تروں لیکن مکر صدیق آپ کے موں بولے بھائی تھے جب آپ نے رشتے کی بات کی ہے تو اس وقت بہت خولہ کے مشورے سے جب نے رشتے سے بات کی تو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ یہ تو ہمارا تو بھائی کا بھائیوں والا تعلق ہے تو یہ تو اس طرح سے رشتے بھتیجی لگتی ہے ان کی تو یہ رشتہ کیسے ہوگا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انہوں نے کہا مم بولے بھائی کا یہ کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا تو یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے اچھا کہنے کی بات یہ ہے کہ سارا تعلق اوکر صدیق کے ساتھ تھا لیکن جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق بنا ہے تو وہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جب پوچھا گیا صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے عائشہ سے اب لوگوں کا خیال تھا کہ مردوں میں سے کسی کے بتائیں کہ مردوں میں سے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اوکر صدیق سے محبت ہے آپ نے فرمایا عائشہ کے عبا سے محبت ہے اللہ بار بار تذکرہ یعنی ذکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی حیثیت عورتوں میں سے ایسی ہے جیسے کھانوں میں سرید کی حیثیت ہے جو بہت ہی محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا تھا آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم کر دیا تھا یعنی یہ کوئی قص بھی نہیں تھا یہ بہبی تعلق تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا اور اس میں مختلف وقت میں صحابہ اکرام نے خود ایسے مشاہدے کیے کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ کیا تعلق ہے مثلا یہ کہ ایک تو یہ ہار گم ہونے والا واقعہ ہے نا جس میں جس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک اور ہار گم ہونے والا واقعہ ہے اچھا کہ اسی طرح کافلہ جا رہا تھا اور عزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گئے اب چونکہ ایک واقعہ پہلے ہو چکا تھا اور ان کو پتا تھا کہ پچھلی دفعہ میں ہار دھوننے گئی تھی تو مسئلہ پیدا ہوا تھا لہذا اس دفعہ وہ ہار ڈھوننے نہیں گئی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پڑاؤ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ بھئی لڑکوں کو کچھ بھیجا کہ آدمیوں کو جا کے تلاش کر اب وہ پڑاؤ ہو گیا نماز قریب تھی وہ ایک الگ مسئلہ ہے خیر کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تعمم کا حکم دیا یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوا سبحان اللہ لیکن اس موقع پر جو منظر کشی کی گئی ہے مورتھین نے جو بتایا اور حدیث کے اندر محدثین نے جو بتایا ہے کہ جب ہار ڈھونڈھونڈ کے لوگ آ گئے نماز کا وقت ہو گیا پانی وضوکن لگتے لیے تھا نہیں کیونکہ پڑاؤ وہ پلانڈ پڑاؤ تو تھا نہیں وہ تو ایسی ملوکری ایمرجنسی پڑاؤ کیا تھا پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں اور اس موقع پر حضرت عبقر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو کے نا تو غصے اور ناراضگی سے گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں کہ میں جا کے آئیشہ کو ناٹتا ہوں کہ بھئی تیری وجہ سے پہلے بھی مسائل ہوئے اب تیرے ہار کے وجہ سے پھر مسئلہ آگیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا ہوں نا میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے اندر جھانکا تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ران پر سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے آرام فرح اور صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں حیران ہو گئے ہم سارے اس قدر پریشانی مبتلا ہے اور یہ کیا حالات ہیں کہ یہ بالکل سکون میں آرام سے تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ پانی نہیں اب چھا حضرت عبقر صدیق نے پھر کچھ نہیں کہا اس خیال سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے تو بہرحال اس کے بعد پھر اسی موقع پر تیمم کا حکم آیا سبحان اللہ اور جو صحابہ اکرام جو کہا کرتے تھے کہ یہ جو صدیق کے گھرانے کی پہلی برکت نہیں تھی صدیق کے گھرانے کی بہت ساری برکتیں اسلام کو ملی ہیں اور یہ تیمم کا جو حکم آیا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو یہ بھی اس موقع پر آیا تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دنیا سے رہلت ہوئی آپ جب یہاں سے تشریف لے گئے ہیں آپ کی وفات ہوئی ہیں تو اس موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں تھا تو یہ مطلب محبت کی یہ محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور آخر تک قائم رہی اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نویک میاں بی بی اس دنیا میں ہوں گے وہ جنت میں بھی کٹھے ہوں گے تو یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ہے وہ جنت الفردوس کے اندر بھی اس طرح ہو سبحانہ اللہ کیا کہنے مولانا عمران عریف صاحب ابھی جیسے تذکرہ چل رہا شیخ صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ ہار گم ہو گیا اور واقعہ عفق کی جانب اشارہ کیا تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کچھ رہنمائی فرمائی اس واقعہ عفق کے بارے میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ دو واقعے ہوئے ہیں دوسرا میں تو حضرت عیشہ محتاط تھی اور تیمم کی آیات نادل ہوئی پہلا جو واقعے ہیں وہ برو مستلق کی طرف آپ گئے تھے وہاں سے واپسی ہو رہی تھی وہ ایک چھوٹا سا غزبہ تھا مختصری لوگ تھے لیکن اس کے اندر لوگوں کو پتا تھا کہ وہاں لڑائی نہیں ہو رہی وہ کمزور لوگ ہیں تو واپسی پر جب ہار گم ہوا حضرت عیشہ تلاش کرتی رہی اور پھر وہ مقافلہ روانہ ہو گیا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ عضرت عیشہ کا بدن جو ہے بڑا حلقہ بھلکا تھا شروع میں وہ ایک واقعہ آتا ہے نا محبت و پیار کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مساوقات ازواج متحرات سے وہ دوڑ بھی لگا لیتے تھے صحیح دو دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عضرت عیشہ کے ساتھ مل کے دوڑ لگائی ہے سبحان اللہ پہلی دفعہ دوڑ لگائی تو عضرت عیشہ کہتی ہے میرا بدن حلقہ تھا تو میں تیجی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اور وہ جیت گئی ہو گئی جیت گئی دوسری دفعہ جب واقعہ وقت میرا جسم باری ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا عیشہ دیکھنا برابر برابر ہو گیا اس کا بدلہ ہو گیا بدلہ ہو گیا اشارہ کرنا کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا وجود علکہ تھا حوضہ جس پہ بیٹھ کے اس کو اوٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا وہ جو دورے رکھا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عیشہ اس میں ہے یا نہیں ہے صحیح اس طرح وہ کافرہ روانہ ہو گیا حضرت عیشہ واپس آئی دیکھا کہ وہاں تو کافرہ روانہ ہو گیا انہوں نے دارشمندی کا کام کیا کہ وہی رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا تو آپ پتہ کریں گے بندہ پیجے گے کوئی پیچھے مجھے لے جائے گا آ کے تو وہ ایک حصول ہوتا ہے اس طرح کے مواقعوں پر جب ایک کافرہ جا رہا ہے تو پیچھے آدمی چھوڑے ہوتے ہیں کسی کی کوئی گر جائے چیز کوئی رہ جائے تو وہ نے آئے ان کو کبر کر رہا ہوتا صفوان کی نئے ڈیوٹی تھی یہ وہاں تو وہ جب انہوں نے آئے آ کے دیکھا کہ یہاں کوئی عورت جو لیٹی ہوئی ہے تو پردے کی آیات سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا حضرت عائشہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی تو انہوں نے پہچان لیا فورا انہوں نے انہا لیلہ و انہا علیہ رضی اللہ جب ان کی آواز حضرت عائشہ کے کارنوں میں پڑی انہوں نے فوراں اٹھ کے پردہ کر لیا انہوں نے پھر اپنی سواری جو ہے وہ بٹھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اس میں سوار ہو گئی وہ جب لے کے آئے کافلہ رکا ہوا تھا بعض روایات بھی صبح کا وقت تھا بعض میں سیدہ دین یعنی زہر کا وقت تھا زہر سے پہلے کا وقت جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا حضرت سفوار کے ساتھ آئے تو منافقین تو اسلام دشمن تھے جتنا انہوں نے دین کو نقصان پنچایا ہے جو اندر بیٹھ کے جڑے کاٹتا ہے نا وہ جتنا نقصان پنچاتا ہے دوسرا اسینا نقصان نہیں بن جاتا آپ بھام بھی نہیں پاتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو وہ جب آئے تو انہوں نے اس طرح کی نوز باللہ باتیں کرنی شروع کر دی کہ نوز باللہ سمہ نوز باللہ عائشہ پاک نہیں رہی ہے اس طرح الزام ترح شروع کر دی بات وہاں سے آگے چلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس گھار آگے حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے وہ معمول کے مطابق اپنے گھر میں ہے لیکن یہ نوٹ کر رہی ہے کہ جب ہم واپس آئے ہیں میں بیمار ہو گئی جب میں پہلے بیمار ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے عائشہ کیسی طبیعت ہے کیا حال ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پوچھتے میری والدہ جب کوئی اعتبارداری کے لیے آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں عائشہ کا کیا حال ہے گروری ان سے پوچھ لیا مجھ سے کوئی صحیح طرح بات نہیں کرتے تو مجھے اندھادہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر میں ایک دن تقریباً مہینہ گزر گیا تو میں اجازت لے کے میں نے کہا ہے اللہ کے سن میں میکے نہ چری جاؤ تو میں آئے اپنے میکے آگئی وہاں بھی مجھے کوئی پتہ نہیں پرانا دور تھا کوئی گھروں کے اندر تو واشروں مغیرہ نہیں بنے وقت سے باہر اورتے جاتی تھی ایک دن اسی طرح حضرت عائشہ باہر گئی ہوئی تھی بعض صحابیات کے ساتھ تو ان میں حضرت امی مستہ بھی تھی صحیح تو وہ چادر بڑی لے کے جاتی تھی چادر کے ساتھ جب پہنچ ان کا علجہ تو وہ گھرنے لگی تو انہوں نے کہا اللہ حلاق کرے مستہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک ایسی ایسے محول میں انہوں نے تربیت پائی تھی کہ کسی کو بد دعا دینی بہتر عائشہ نے کہا مہا جی آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ مستہ کو کیوں برا بلا کہہ رہی ہیں وہ تو بدری سے ابھی ہے تو آپ اس کو برا بلا کہہ رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے انہوں نے اس وقت بتایا کہ مستہ نے اس اس طرح تیرے اوپر الزام لگایا ہے مستہ تو مخلص مومن تھے بدری سے ابھی تھے بعض عبداللہ بن عبی منافقین کے پروپوگنڈے کے اندر آکے بعض پختہ پکے مومن وہ بھی متصر ہو گئے اس طرح حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور اس طرح حمنا بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہرب بنت جاش کی مشیرہ وہ متصر ہو گئے تو یہ ایک محول ایسا بنا اس دن ان کو پتا چلا گھارا ہی تو اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ اس بات سے بلکل بے خبر تھی اس بات کو ہم انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد مکمل کریں گے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور یہ جو واقعہ عفق آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس کو مکمل کریں گے ایک چھوٹا سا وقفہ موسیقی 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 ویلکم بیک پیغام ٹی وی کی یہ بلیس رمضان افساد ٹرانسمیشن سوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز اور دار السلام کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور آج تذکرہ چل رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ تاہرہ متاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب جس طرح بھی پہلے بات چل رہی ہے واقعہ عفق پہ عفق پہ روشنی فرما رہے تھے مولانا عمران عریف صاحب تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آپ کی بھرات کے لیے قرآن نازل کیا وہ اس پہ کچھ روشنی فرمائیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی تو تھی اور اس پر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے گھر چلی گئی وہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے والد کے گھر گئی تھی میں نے ان کو روتا ہوا پایا والد بھی رو رہے تھے ایک طرف قرآن پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے ماں کو بھی میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں بہت پریشان ہوئی خود بھی اور فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں اللہ تو مجھے اور کچھ نہیں سوجا کہ میں نے ایک کونے میں اپنا مسئلہ بچھا لیا اور میں نے کہا کہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالی سے بدد مانگی جائے اور کوئی راستہ نہیں ہے تو فرماتی ہیں کہ میں بس مسئلہ میں بیٹھی میں دعائیں کرتی رہتی تھی اور اللہ تعالی سے رو رو کے دعائیں مانگتی تھی کہ اس دوران پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے مائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں تو وہ آئے تو انہوں نے بھی آکے دیکھا محول اسی طرح تھا صدیق اکبر بھی پریشان اور رو رہے تھے اور والدہ بھی میری رو رہی تھی تو باہر کم ہی جاتے تھے تو میں بھی خود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آکے وہ انہوں نے آواز دی میں چونکہ کونے میں تھی ایک الگ سے بیٹھی تو مجھے آواز دی کہ کدھر ہو ہمیرہ عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے حضرت عائشہ ان کا لقب تھا ہمیرہ تو وہ فرماتی ہیں میں آکے خموشی سے بیٹھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار سے بات کی انہوں نے پوچھا کہ عائشہ اگر کوئی ایسا مسئلہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم بتا دو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے اللہ تعالیٰ سے غلطی کی معافی مل جائے گی اور اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر بھی بتا دو تو انہوں نے کہا میں اگر یہ کہوں کہ یہ جھوٹ ہے تو آپ لوگوں نے اعتبار نہیں کرنا اور اگر میں کہوں کہ میں نے یہ کیا ہے تو میں نے تو نہیں کیا لہٰذا میں کوئی کچھ بھی کہوں تھی اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے تو پھر وہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ میں تو وہ ہی کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہا تھا یوسف علیہ السلام کے والد فرماتی ہیں کہ پریشانی میں اور اس وقت مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کا نام کیا تھا تو یعقوب علیہ السلام میرے ذہن میں نہیں آیا میں نے کہا جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا میں وہی کروں گا اور فرماتی ہیں میں جب دعا کرتی تھی تب بھی مجھے یوسف علیہ السلام بہت یاد آتے تھے میں کہتی تھی کہ یا اللہ جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی جس طرح تو نے حضرت مریم کی پاک دامنی کی گواہی دی تو میرے لیے بھی کوئی انتظام فرما دے تو وہ فرماتی کہ میں زیادہ زیادہ یہی سوچا کرتی تھی کہ کوئی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی چیز دکھا دے گا کوئی اشارہ ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کسی طرف سے یقین ہو جائے گا تسلی اللہ تعالیٰ کروا دے گا کہ یہ جھوٹ ہے تو بس میری برات اللہ تعالیٰ اس طرح سے نازل کرے گا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن بنا کے نازل کر دے گا میرے لیے تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی تو میں نے کہا میں وہی کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہا تھا انہم آشکو بستی و حزنی و اللہ تو میں نے وہی کہا تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد میں کہتی میں اچانک دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا تو وہ پسینہ جب آتا تھا تو اس کے فوراں بعد وہ کیفیت کپ کپی کی بڑی ایک خوبصورت سی کیفیت ہوتی تھی جو وہی کے نزول کی ایک کیفیت تھی تو کہتی ہے وہ شروع ہو گئی اب وہی کے نزول کی کیفیت شروع ہوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں چہرہ اقدس پر اپنا کپڑا پیچادر ڈال لی اس موقع پر وہ کہتی ہیں کہ میرے والد اور والدہ کی پریشانی دید نہیں تھی کہتی میں تو آرام سے بیٹھی ہوئی تھی لیکن میرے والد صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والدہ اس قدر پریشان تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے تو اب پتہ نہیں کیا وہی نازل ہو رہی ہے اگر یہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مجھے تو پتہ تھا یہ جھوٹ ہے تو میں تو اس لیے آرام سے بیٹھی تھی میں اور مجھے تسلی تھی لیکن جو میرے والد اور میرے والدہ کو تو اس قدر پریشانی تھی کہ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے کہ نہیں یہ تسلی نہیں تھی لہذا وہی کیا آتی ہے کیا نہیں آتی وہ تو شدید پریشان اور وہ کہتے ہیں انتہائی ان کے تو وہ چند لمحات بہت ہی شدید پریشانی کے تھے بالاخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ اکبر سے پردہ ہٹایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ کے چہرے کی بشاشت سے پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی اور پھر انہوں نے کہا کہ عائشہ تمہیں مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری برات نازل کر دی تو اس پر حضرت عبو کر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر کہ آپ شکریہ ادا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ میں شکریہ ادا کروں میں تو ان کے رب کا شکریہ ادا کروں جس میں میرے لئے قرآن نازل کروں تو میں تو ان کا شکر کروں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے صرف وہ آیات جو نازل فرمائی ہیں صرف یہ نہیں آیات نازل فرمائی آیت نمبر گیارہ سے چھبیس تک ہیں غالباً سورہ نور کی آیات جو حضرت عائشہ صدیقہ اس موقع پر جو نازل ہوئی ہیں تو ان آیات میں نہ صرف یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ یہ جھوٹ ہے بلکہ چند آحکام بھی بتا دی گئے کہ یہ بھی کہ جو اس طرح کی پاک دامن اور معصوم عورتوں پر جو لوگ الزام لگاتے ہیں ان کے لئے شدید وعید بتائی گئی اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں کو پر الزام لگا ہے اور یہ جو پریشانی آئی ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گناہ بھی معاف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے درجات بھی بلند کیا ہے تو یہ گنی یعنی دورہ فائدہ اس کا ہوا تو یہ اس سے بڑی فضیلت علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اگر فضیلتیں گناہ شروع کر دیں تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کی پاک دامنی میں قرآن نازل ہوا ہے اور کسی بھی عورت کے لئے پاک دامنی میں اس طرح سے آپ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات میں سے کسی کی پاک دامنی کی گواہی قرآن نے نہیں دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ ماشاء سبحان اللہ مولانا عمران عریف صاحب امجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کا انفاق کرنا اور سخاوت کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ کیسا تھا اس میں ہمارے لئے ہماری خواتین کے لئے کیا سبق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوجہ محترمہ ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا کیا بات کیا بات جس کا باپ جو ہے امت کا سب سے بڑا سخی ہو آہا آہا اس کی بیٹی کیسی ہوگی اور پھر وہ جس نبی کی بیوی اللہ 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 جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے تربیت پائی آپ نے اسی طرح اپنی زندگی میں وقت گزارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے نو سالہ رفاقت دی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کا پورا دور دیکھا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر حصہ حضرت عائشہ نے دیکھا اس دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ فتوحات بہت زیادہ ہوئی تھی ان فتوحات کے بعد خلفاء راشدین انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو دیکھا رد واجبت حرات سے بھی زیادہ لگایا ہوا تھا اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عروہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر بہت زیادہ رقم جو ہے جب مالے کا نیمت آتا تو حضرت عائشہ کو بیج دیتے تھے لاک لاک دیرم جو ہے حضرت عائشہ کے پاس آئے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن ایک جگہ پر بیٹھ کر لاک کا لاک دیرم جو ہے اللہ کے رستے میں صدقہ خراب کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی چیز اپنے پاس رکھی سبحان اللہ حتیٰ کے روایات کے اندر یہاں تک ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ روزے سے تھی تو ایک فقیر جو ہے یہ مانگتا ہوا آگے تو اس نے صدا لگائی تو حضرت عائشہ نے حکم دیا کہ اس کو وہ روٹی جو ہے نا اس کو دے دے وہ نے یہ کہا کہ مہا جی روٹی ایک ہی روٹی پڑی ہوئی ہے تو آپ کا روضہ بھی ہے تو آپ نے افطار نہیں کرنا تو وہ فرمانے لگی کہ آپ اس کو دے دو یہ پتہ نہیں کتنا ضرورت مند ہوگا اللہ ہمارے لئے کوئی اور انتظام کرتا ہے جب اللہ کے رستے میں کوئی خرچ کرتا ہے اللہ اس سے کئی گرہ بڑھ کے دیتا ہے اور اس واقعے کے اندر بھی یہ آتا ہے جب افطاری کا وقت ہوا اللہ رب العالمی نے بہترین کھانے کا انتظام حضرت عائشہ کے گھر کرتی ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے مواقع آپ اپنے پاس لباس بھی مختصر رکھتی تھی بعض اوقات پیواند لگیا ہے لی بات جو ہے حضرت عائشہ پیل لیتی تھی کوئی پیسے کی کمی نہیں تھی مسلمانوں کے اوپر خلافہ راشدین کے دور میں اور بعد کے حضرت امیر بوابیہ کے دور میں خوشحالی آگئی تھے اور امہات المومنین کے ایک بڑے وظیفے مقرآن تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس طرح مال فیعتا اور غریمت کا مال جو آتا اس کو جو سال کا خرچہ آپ کو دیا جاتا آپ وقت سے پہلے اس کو صدقہ خراف کرتے ہیں سبحانہ تو وہ بات ہے کہ جس والد کی بیٹی ہے اور جس آنوادے میں ان کا حرم ہے مطلب وہاں کی تربیت ہے کہ جو اللہ نے دیا اس کو خرچ کر دو جزاک اللہ جزاک اللہ شیخ میں آپ کی جانب آؤں گا ہم جب بات کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی وہ گیا رہا تھے ایک وقت میں نو رہے اور ایک مسلمان جو پیارے آقا کا امت ہی ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میکسیمم چار تک کا حکم ہے کہ وہ اپنے نکاح کر سکتا ہے تو یہ کیا فرق ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کیا حکمت ہے ہمارے لئے کیا سبق ہے کہ امتی کے لیے چار اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے زیادہ کا حکم دیا یہاں رخصت تھی دیکھیں یہ جو چار شادیوں والا تصور ہے نا یہ ایک سے چار نہیں ہوئی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ اس معاشرے کے اندر چونکہ عورت کو صرف ایک استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا لہذا ایک شخص جو ہے وہ اپنی طاقت اور اپنے وسائل کے اعتبار سے کئی کئی سو شادیاں کرتا تھا اس کو محدود کر کے چار تک حد لگا دی گئی ہے کہ چار سے زیادہ نہیں کرنی اور یہ بھی اس صورت میں کرنی ہے کہ اگر آپ انصاف کر سکے لہذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے یہ تعدد ازواج میں یہ اضافہ کیا ایک سے زیادہ کیا بلکہ زیادہ کو کم کر کے چار پر محدود کیا تھا ٹھیک ہے رہ گی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک شادی کی بھی وجہ ان وجوہات میں سے کوئی بھی نہیں تھی جن وجوہات کی بنیاد پر ہم شادیاں کرتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو بھرپور جوانی تھی وہ تو ایک بیوہ کے ساتھ گزار دی جو آپ سے پندرہ سال بڑی تھی سبحان اللہ آپ کی عمر مبارک پچیس سال ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر معروف روایات کے مطابق چالیس سال ہے تو پندرہ سال کا فرق ہے اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پتا ہے کتنی ہے پچیس سال تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہی تو حصہ ہوتا ہے اب پچیس سال انسان کے عمر اور پچاس سال کا ہو جائے تو یہ اصل تو زندگی میں اگر آپ سمجھیں کہ کوئی اگر کوئی خواہشیں ہوتی ہیں کوئی تمنائیں ہوتی ہیں کوئی امنگیں ہوتی ہیں یا انسان کی جسمانی صلاحیت ہوتی ہے یا جسمانی کو خواہشات ہوتی ہیں ساری کی ساری جسمانی ضرورتیں بھی یہ اس عمر میں ختم ہو جاتے ہیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں تو ایک سے زیادہ شادی نہیں کی لہٰذا یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی زوجہ محترمہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی تو بعض لوگوں نے یہاں سے یہ اخص کیا ہے کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرنی ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی ہے آپ نے دوسری شادی اس وقت فرمائی ہے جب آپ کی پہلی زوجہ محترمہ اس دنیا سے چلی گی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بعد آپ کے حالات تحرے آپ مغموم رہتے تھے اور ایک ظہر رفاقت ہوتی ہے تو ایک کالر ہے ان کو شامل کریں گے یہاں پہ السلام علیکم والیکم سلام جی بہن آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں گزہ مرہ سے بات کر رہی ہوں کیا پوچھنا چاہیں گی میں ڈکٹر حماد صاحب سے پوچھوں گی کہ زکاة کے بارے میں مجھے کنفرم کرنا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا وہ مالیت ہے جو میں نے کاروبار میں انویسٹ کی ہوئی ہے تقریباً پچیس لاکھ اچ کے علاوہ میرے پاس دو پلارٹ ہیں جو میں نے گھر بنانے کی نیت سے لیے ہوئے ہیں تو کیا مجھے ایک بیچنا ہے اور دوسرے پر گھر بنانے تو کیا مجھے اس جو کاروبار میں انویسٹ کیا ہے وہ اس میں اور ان پلارٹ کے بارے میں کنفرم کرنا ہے کہ زکاة کا میرا کیا نصاب ہوگا اور اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے وہ چار تولے سونا بھی ہے چار تولے چار اور طولے سونا ہے اور کاروبار میں جو انفیت کیا ہے وہ تقریباً ٹونٹی فائیوہ لیک ہے اور اس کے علاوہ دو پلاٹ ہیں جو پلاٹ گھر بنانے کے لیے سے ایک بیچ کے دوسرے کے اوپر گھر بنانا ہے تو میرا زکاة کا نصاب کیا ہوگا دیکھیں جی جو ان کا چار طولے زیور ہے وہ تو نہیں پہنچتا نصاب کو اور جتنی مددات ہیں زکاة کی ان کی الگ الگ جنس کا نصاب کو پہنچنا ضروری ہوتا ہے مثلاً سونے کا الگ نصاب کو پہنچنا ضروری ہے تب زکاة ہوگی اسی طرح چاندی کا الگ نصاب کو پہنچنا ضروری ہے اور اگر اس سے کم ہے تو پھر اس میں دونوں میں زکاة نہیں ہوگا سونے پہ تو سونہ آپ کا چار طولے ہے اس لیے اس میں تو زکاة نہیں ہے اس کو تو الگ کر دے اب رہ گیا آپ کا جو آپ نے کاروبار میں انیویسٹ کیا ہے پچیس لاکھ اس میں زکاة ہوگی اور اس کو آپ اسی طرح سے کیلکولیٹ کریں گے ڈھائی پرسنٹ کے حساب جو رہ گئے آپ کے پلوٹ تو اصل میں پلوٹ گھر بنانے کے لیے ایک ہوتا ہے دو نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی تو جو گھر بنانے کے لیے آپ نے ایک پلوٹ خریدا ہے اس پہ تو زکاة نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوسرا اصل میں تو دونوں ہی آپ کی سیونگ ہے دونوں پلوٹ بنیاد پر سیونگ ہے اور سیونگ کے اوپر زکاة ہے یہ تو ایک استثناء علماء اکرام نے دیا ہے کہ صرف اپنا گھر بنانے کے لیے آپ نے جو ایک پلوٹ خریدا ہوئے چلیں اس کے اوپر آپ زکاة نہ دیں لیکن وہ جو دوسرا پلوٹ ہے وہ تو آپ کی سیونگ ہے وہ آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے آپ نے اس پلوٹ کے اندر جھومپڑی بنانی ہے کہ اس کے اوپر آپ نے آٹھ منزلہ بیلڈنگ بنانی ہے اس کے ساتھ اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا ایک پلوٹ آپ کو اس کا استثناء موجود ہے دوسرے پلوٹ کے اوپر آپ نے زکاة دینی ہے اس کی پرچیز ویلیو مثلا آپ نے پلوٹ خریدا تھا دس لاکھ روپے کا اور آج اگر وہ ایک کروڑ کا بھی ہو گیا ہے تو وہ اس کے اوپر دس لاکھ کے اوپر زکاة ہوگی کروڑ کے اوپر زکاة نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ بکتا نہیں ہے اس کی ویلیو آپ نے تو اتنی پیسے خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر دس لاکھ لہٰذا اس کی پرچیز ویلیو کے اوپر ایک پلوٹ کی پرچیز ویلیو کے اوپر زکاة ہوگی دوسرے پلوٹ کی جو اس کے اوپر زکاة نہیں ہوگی سونے کے اوپر زکاة نہیں ہے اور جو آپ نے کاروبار میں پیسے لگائے میں اس کے اوپر الگ زکاة ہوگی یہ سب کا حساب الگ الگ ہوگا جی بہتر ہوگی ہم واپس اپنے موضوع پہ آئیں گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا ہے آپ کے زہد و تقوی کے بارے میں ہمیں کچھ فرمائیے پی برخل وہ بات مکمل نہیں ہوئی جو آپ نے شادیوں کی حکمت پوچھی میں بات یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شادیاں کی ہیں عام طور پر گیارہ شادیاں اور دو آپ کے لئے لونڈیاں بھی تھی ایک رہانہ اور ایک ماریا قبطیا تو ان شادیوں کی جو حکمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت تھی ضرورت والا وقت تو آپ نے گزار دیا جی صحیح اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واحد دو شیزہ ہیں واحد قواری خاتون ہیں جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے تو وہ آپ کا اکاون یا باون سال کے عمر میں ہوا اچھا اس کے ساتھ ہی آپ کا حضرت سہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہدہ بنت زمہ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسی حکمت اس کے پیچھے پوشیدہ ہے جو معاشرتی طور پر یا شریع طور پر اس کی ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے ضرورت پوری کیا مثال کے طور پر معاشرتی اعتبار سے اگر ہم یہ کہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان سہران تھے آپ کے ساتھ ہر وقت جس کو کہتے ہیں ہم نے والا ہم پیالا جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی معاملات میں بہت زیادہ مدد کی ہے جو آپ کے اصل یہ چاروں جو خلفائے راشنین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان سہران ان کے ساتھ رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے ہے اور دو سے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کی اس طرح کی کوئی ریلیشنشپ ہو جی معاشرے کے اندر اس کے ساتھ آپ کو رشتداری کر لینی چاہیے رشتداری کے بعد یہ ریلیشنشپ اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے دین کے اندر اگر کوئی شخص دین کے لیے مددگار ہے تو وہ مددگاری کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے لہذا اس کے اندر یہ حکمت پوشیدہ تھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شادیاں ایسی کی ہیں کہ پورے کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کرنے کی وجہ سے تو یہ بھی ایک حکمت تھی تو مختلف جگہوں پہ مختلف حکمتیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک نکاح بھی اس وجہ سے نہیں کیا کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی وہ ضرورت تھی جس ضرورت کے لیے ہم عام طور پر اس کو شادی کرتے ہیں اسلام کا فروغ اس میں جی بالکل اس کی کوئی دینی حکمت تھی جس کے ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس لیے یہ شادی کرتے وقت میں تو ہمارے جو معاشرے کے اندر بھی دیکھیں معاشرتی ضرورت ہے ہر شخصی ضرورت ہے لیکن اس کو معاشرتی ضرورت سمجھ کے شادی نہیں کرنی چاہیے شادی کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نکاح نہ کیا وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے یہ سخترین وعید کے الفاظ اگر کہیں آیا تو وہ یہی والے ہیں تو جب آپ نے نکاح کرنا ہے تو اگرچہ معاشرتی ضرورت پوری ہوتی ہے ہر شخص کی ضرورت پوری ہوتی ہے لیکن اس کو شہری زمداری سمجھ کے کرنا چاہیے دینی زمداری سمجھ کے کرنا چاہیے نہ کہ آپ اس کو اس منیاد پر کریں کہ یہ آپ کی ضرورت ہے جی بہتر ہے کالر ہے ہم ان کو شامل کریں گے السلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں وائد بات کر رہا ہوں رابر تنڈی سے جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم گھر میں بور کروا رہے ہیں ٹھیک ہے بور کروا رہے ہیں لیکن وہ بندہ بور کے آتا ہے مثل گروزہ نہیں رکھتا ٹھیک ہے تو کھانے پینے کے لیے تو کچھ نہیں مانتا لیکن وہ پانی مانتا ہے کہ پانی مجھے دو پینے کے لیے کیا مردی یہ جائیں گا ٹھیک ہے جی بہتر ابھی رہنمائی لے لیتے ہیں یہ اپنے گھر میں اپنی جگہ پہ بور کروا رہے ہیں اور جو صاحب دور سے آتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے اور پھر وہ سارا دن پانی مانگتے ہیں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں مانگتے پانی مانگتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے نہیں انہوں کو پوچھنے کا مقصد کیا کہ پانی دینا گناہ تو نہیں ہے یہ پوچھنے کا مقصد ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اس مزدور کو مزدوری پہ لگا کہ اس کو روزے سے منع نہیں کیا اگر تو آپ نے ایسا کیا ہے تو پھر تو آپ گناہ گار ہیں اور اگر وہ شخص اپنے صاحب سے مزدوری کرتا ہے اور آپ نہ بھی اس کو مزدوری پہ رکھیں وہ تو بھی روزہ نہیں رکھے گا جس نے نہیں روزہ رکھنا میں یقین کریں یہ جو مزدور تو طبقہ ہے نا ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مملوک کے اوپر تخفیف کر دیا کریں تو آپ تخفیف کیا کریں گے آپ یہی کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ اس کو کہیں کہ چلے کام آپ کم کر لیں تھوڑا کر لیں شام کو کر لیں دن کو کر لیں کوئی ایسا ہی کر سکتے ہیں میرے پاس مزدور کام کر رہے تھے میرا گھر بن رہا تھا اور میرا جو ٹھیکے دار تھا میں نے اس کو کہا گرمیاں تھیں اور روزہ آیا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ لوگ ایسے کرو کہ سارے لوگ پانچ وقت نماز پڑھو اور روزے رکھو ٹھیک ہے اور میں آپ کو مزدوری پوری دوں گا اور ایک مہینہ کے لیے کام بند کر یعنی تخفیف کرنی تو دور کی بات ہے آپ نے کام بند کر دیں میں نے کہا جی آپ کام بند کر دیں شرط یہ ہے کہ پانچ وقت نماز اپنے مسجد میں پڑھنی ہے ادھر ہی رہتے ہیں وہ رہتے ہی ادھر تھے ٹھیک ہے میں نے کہا آپ نے پانچ وقت مسجد میں نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے صحیح اور پھر میں آپ کو جو ہے نا مزدوری پوری دوں گا آپ ایک مہینہ صرف روزے رکھو نہیں مامے ملتوح و اکبر نصیب کی بات ہے آپ اور کیا کر سکتے ہیں لہذا پانی دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے ایک پیاسا آدمی ہے وہ آپ سے پانی مانگتا ہے آپ پانی اس طرح لے دیں گے وہ مزدور ہیں وہ کس وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو کوئی بیماری ہو ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی شریع ذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ رہا ہو تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن ان کا پانی دینا ان کو کسی صورت بھی گناہ نہیں ہے جی بہتر ہو گیا مولانا عمران عریف صاحب ہمارے گھر کی خواتین ہماری ناظرین جو اس وقت پروگرام دیکھنے ہیں یا ہمارے معاشرے میں خواتین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے رول اپنے لئے رول موڈل بنا سکتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گریلو زندگی لوگوں سے چھپائی نہیں تعلیم امت کی گھر سے تعلیم امت کی خاطر گھر کی بات گھر کس طرح رہ رہے ہے میہ بیوی کی آپس میں تعلق کس طرح ہونا چاہیے کوئی چیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھپائی نہیں حتیٰ کہ غسل کے طریقے تک کو ریچ پائی ہے سبحان اللہ وہ بھی تعلیم کے لئے عورتوں کو بتایا ہے کہ اس طرح غسل کرنا ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث مبارکہ ہے خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیر لی اہلی آہا تم میں سے سب سے اچھا تو ہے وہ جو گھر والوں کے لئے اچھا ہے بائر اچھا ہو تو کیا کبال ہے صحیح اچھا وہ ہے جو گھر میں اچھا ہے جو گھر میں اچھا سبحان اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گریلو زندگی دیکھتے ہیں نا تو ہمارے بہت سارے معاشرتی معاملات جو ہے نا وہ حال ہو جاتے ہیں حضرت احشاء ایک عدیث مبارکہ میں فرماتی ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے کھانا کھاتے تھے اکٹھے آہا ہمارے یہاں جو ہے نا اگر کوئی میاں بی بی کٹھے بیٹھ جائے کہ جائے بی بی دھنے لگ گیا ٹھیک ہے ایک کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں پھر اس بات کو انشاءاللہ مانگے بڑھائیں گے السلام علیکم والیکل السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی بشیر احمد بات کر رہا ہوں آفتانباز سے بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے بھائی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بی بی ہے اس پر خامل کے والدین کے خوک میں ان کی فیلم کرنا کیا ساتھ پر جائز ہے اترانہ دیف کیوشی میں دیتا ہے جو بھائی بھائی نے سوال کیا ہے دین اسلام میں شوہر کے والدین کو اسی طرح حرمت والا رشتہ قرار دیا گیا ہے جس طرح سکے ماں باپ کا رشتہ ہے جس طرح سکی ماں محرم ہے اسی طرح ساتھ جو ہے عبدی محرم ہے جس طرح باپ محرم ہے اسی طرح سوسر جو ہے وہ عبدی محرم ہے اور جس طرح والدین کی خدمت کرنا فرض ہے میں سمجھتا ہوں بالکل اسی طرح ہی سوسر ساس کی خدمت کرنا بھی فرض ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی آتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ آتا ہے ان چیزوں کا تعلق دین اسلام نے سوسر ساس کے ساتھ رکھایا صحیح حضرت ابراہیم اشارہ کر گئے کہ اسماعی علیہ تو اس کو کہنا دہلیر بدل لے تو اشارہ کیا تھا اپنی بھی مجودہ بی بی کو چھوڑ دے کہ یہ اور شادی کر لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر میں دیکھا بیٹا جو ہے محول دیکھا فرمایا کہ بی بی کو طلاق دے یہ جو اتنے حقوق دیئے گئے ہیں یہ کیوں دیئے گئے ہیں کہ ان کا حق ہے دین اسلام کے اندر صحیح تو مطلب جو ساس سوسر ہیں جو لڑکے کے والدین ہیں اس خاتون کے لیے اس بہو کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ان کا بھی حقوق احترام کرے اور ان کی خدمت کرے لازم ہے ان کی خدمت کرنا برکر والدین کی طرح جی بہتر ایک چھوٹا سا وقفہ لے نا ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے اور بریک کے بعد جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں اور جو بات چل رہی ہے کہ ہماری خواتین امجیائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے رول موڈل بنا سکتی ہیں اس پر بات چل رہی ہے بریک کے بعد اس بات کو مکمل کریں گے موسیقی ترانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں تذکرہ چل رہا ہے حضرت امجی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک خاتون کیسے ہمارے گھر کی خواتین آپ سب یہ معزز خواتین امجی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے رول موڈل بنا سکتی ہیں اور کیسے اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر چل کر بہتر کر سکتی ہیں مولانا عمران عریف صاحب آپ اس پہ سر کچھ فرما رہے تھے اس سے پہلے قال سے پہلے بات ہو رہی تھی اسی بزو پر اس میں نا ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ میاں بیوی کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے آپس میں تو حضرت امجی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے سبحان اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گوشت پکا ہوتا تو بوٹی جو ہے میرے آگے کرتے کہ میں کھاؤ آپ کھا لیں کناول فرما لیں یہاں تک ہوتا کہ جب میں بوٹی کو اپنے دانتوں سے اتار کے کھاتی تو وہ میں ہڈی رکھتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے اس کو اٹھا کے چوسنا شروع کر دیتے کھاتے سبحان اللہ پھر حضرت امجی شاہ فرماتی ہے کہ پانی والا برطن ہوتا تو میں کھانے کے درمیان پانی پیتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے رہتے کہ ایشہ نے کہاں مو رکھا ہے برطن میں کیا آپ اور جب پھر وہ برطن رکھتے آپ حضرت ایشہ رکھتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس برطن کو اٹھا کے اسی جگہ پر جہاں حضرت ایشہ نے مو رکھا ہوتا وہاں مو رکھ کر پاری سبحان یہ کس قدر محبت ہے بیاں بی بی کے درمیان یہ چیزیں جو ہے ہمارے اندر جو ہے بڑی عجیب سمجھے جاتی ہیں لیکن یہ اسوائے رسول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریلو زندگی جو ہے اس کے اندر یہ جی رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ شدک گھر کے اندر نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب تو ہمارے ہاں جو اپنی اہلیہ سے محبت کا اظہار کرے پھر ہمیں اسے رن مرید نہیں کہنا ہمیں تو یہ سنت ملتی ہے سنت ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں یہ تنہائی کی باتیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں امت کو بتانا یہ ضروری تھا سکھانے کے لئے سبحان اللہ تعلیم امت کو جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ کریں لیکن پرائیویسی میں کریں ایسے نہیں ہے کہ آپ سب کے سامنے یہ ساری ارکتیں کریں یہ سب کے سامنے کریں کہ ہمارے سوشل نورم ہیں میں شریعت کا یہ تقاضی شریعت کا یہ تقاضی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فمنایا میں مسواک چباتی تھی میں برش بنا کے دیتی تھی آپ اس کے بعد مسواک کرتے تھے اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں پانی اس جگہ سے پینا یا آپ اس کے نوالے موں میں ڈالنا یا کسی بھی طرح پبلک پلیس پہ تو نہیں پبلک پلیس پہ یا لوگوں کے گیترنگ کے اندر بیٹھے ہوئے کریں گے تو پھر تو درست نہیں یہ تو شریعت کا حصہ ہے پردہ تو لازمی جوز ہے سبحان اللہ جو ہمارے محور کے اندر فقدان ہے اس کا سب چیز ہے غیر مرم ہونے ہی نہیں چاہیے پردہ بھی تو یہ بھی جاں بیٹھے کھنا کھا رہے تو غیر مرم ہونے نہیں چاہیے ہو رہی نہیں چاہیے وہاں سبحان اللہ اس لیے وہاں جوک صاحب آپ کے جانب حضرت امہ جی عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی دین کے لیے علمی حوالے سے کچھ خدمات ان پر کچھ روشنی فرمائیے لیکن صدی اللہ علیہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واحد زوجہ محترمہ ہے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھے سبحان اللہ اور پھر جو عالمہ تھیں مختلف علوم کی ماہر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے سنتالیس برس عمر پائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اٹھاون ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے تو یہ یہ جو گیارہ ہجری سے لے کر اٹھاون ہجری تک یہ وقت ہے اس طوران ساری امت نے جو رہنمائی حاصل کی ہے امام ابن حضم الہرامہ تو کہتے ہیں کہ جن سات لوگوں کا مدینہ منورہ میں جن سات صحابہ اکرام کا فتوہ چلتا تھا ان میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تھی حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بعد میں جو امت کی رہنمائی کی ہے وہ تو کی ہے حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو بھی جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے پوچھتے ہیں اسی طرح ایک بڑے معروف تابعی ہیں مسروق امام مسروق وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ اکرام جب ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا وہ جا کے پوچھتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تھی اور خاص طور پر جو علم الفرائض اور میراس کے معاملات ہیں وہ جا کے یعنی مشکل ترین علم دینی علوم میں سے وہ علم الفرائض اور میراس کا علم ہے اور وہ جا کے صحابہ اکرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ مسئل پوچھتے تھے پھر اسی طرح سے علمہ ابن عبدالبر نے تو لکھا ہے کہ تین علوم ایسے ہیں جس میں کوئی شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس دور میں ایک علم الطب ہے علم الفق ہے اور علم الشیر آپ کو ہزاروں شیر یاد تھے اور قصائد یاد تھے اور باقاعدہ اس کے بارے میں جو اس میں سے شریع رہنمائی ہوتی تھی وہ اخص کرتی تھی اور لوگوں بتایا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئیہ فنون لطیفہ کا ذوق بھی دیا تھا اور جو دینی علوم نقلیہ اس وقت کہہ سکتے ہیں آپ وہ بھی موجود تھے اور علوم اقلیہ بھی سب کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا تھا اس لیے جو جتنی رہنمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دی ہے ازواج متحرات میں سے کسی ہے کسی نے اتنی رہنمائی نہیں دی یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر امام زہبی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ بڑی عالمہ خاتون ہے اس سے بڑی عالمہ خاتون نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی یہ امام زابی کا قول پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک اور امام کا یہ قول ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جتنی ازواج متحرات جتنی بھی ہیں ان سب کا علم اکٹھا کیا جائے تو ان سب کا مجموعی علم بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے علم سے کم ہے اس کے برابر نہیں ہے سکتا اور پھر نبی پاک صلی اللہ حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب علوف ہیں ان سے ہزاروں حدیثیں مروی ہیں تو ان کے بعد جو سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہیں اور کوئی بائیس تیس سو دو سو دس حدیث جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہیں ان میں سے بارہ تیرہ سو تو ایسی ہیں جو صحیحین میں اور صحیحین میں جو حدیث ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے اور پھر اس کے علاوہ جو دو سو کے قریب یا پونے دو سو کے قریب ایسی احادیث ہیں جو متفق آلے ہیں جن پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اتفاق کیا ہے گویا یہ جو امت کے اندر ایک مست علم جو تھی وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی اور دوسرا جو آثنٹیسٹی ہے جو مستند علم جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنانے میں تربیت حاصل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جلوتیں خلوتیں گزاری ہیں اس سے زیادہ آثنٹک اور مستند علم کس کا ہو سکتا ہے لہذا صرف یعنی گھر کی اور خانگی معاملات کی تعلیم یہ انہوں نے لوگوں کو نہیں دی بلکہ علم الطب اور علم الفقہ اور علم البیراث اور اس طرح کے علوم بھی لوگوں کو سکھائیں تو گویا امت کے اندر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمات ہیں وہ واقعیتاً بے بیسال ہیں سبحان اللہ کیا کہنے مولانا عمران عریف صاحب کچھ چھوٹی سوچ اور چھوٹے دل والے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو شادی تھی یہ کم عمری کی شادی تھی اور ترہ ترہ کے اعتراضات کرتے ہیں تو اس پہ مختصراً کچھ فرما دیں میں نے اپنا میں بات کی تھی کہ یہ علاقائی محور ہوتا ہے ہر علاقے کا اپنا ایک آب و ہوا ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہاں جو پاتے بچے ان کی صحت ہوتی ہے عرب کا جو آب و ہوا ہے وہاں کا رہن سہن ہے وہاں کی جو خوراک ہے وہ اسی چیز کا تقاضی کرتی ہے کہ جلدی جو ہے بچوں کی شادی کر دی جائیں ٹھیک ہے مسدیل اسلام نے تو ایک مدرہ سال رکھا ہے لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے ہمارے اس محول کے اندر بھی بچیاں جو ہیں وہ بارہ سال تیرہ سال کے اندر بلوغت کو پہنچ جاتی ہے بچے پہنچ جاتے ہیں تو اصل چیز ہے بلوغت بلوغت کے بعد جو ہے وہ شادی کا حکم ہے تو مطلب یہ ان کی سوچ کا ایک تو وہ تاریخی روایات ہیں جن کے اوپر بحث چلتی رہتی ہے بعض لوگ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی چھوٹی بہن ہیں ان کی عمر کا حساب لگا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ نو سال والا اور چھ سال والی بات درست نہیں ہے یہ چھ سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا حالانکہ مستند روایات ہیں کہ چھ سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا اور نو سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی لیکن وہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اتنی بنتی نہیں ہے اور اس کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر جتنی بھی کم ہم کہیں تو نکاح کے وقت سترہ یا انیس سال تھی اور رخصتی کے وقت جو ہے وہ بیس یا بائیس برس تھی اچھا یہ میں کہتا ہوں کہ اس بحث کو آپ الگ کر لیں اور یہ جو شیخ فرما رہے تھے کہ وہاں کی آب و حواج جو ہے اس میں جلدی بلوغت ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں یہ بھی بات بالکل متفقل ہے اور عربوں میں آج بھی جو ہے وہ اس طرح کی کیسز موجود ہیں کہ بہت جلدی ان کی عمر میں صرف بلوغت نہیں ہوگی بلکہ بچیاں مائیں بن جاتی ہیں اور اس طرح کی کیسز آج تک بھی موجود ہیں یہ ساری باتیں لیکن جب آپ ان کو ان روایات کے ساتھ پر رکھتے ہیں جو ڈسکرپشن ہے ان کیفیات کی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا یا رخصتی ہوئی تو اس کو آپ دیکھیں تو اس کو وہ ساری کیفیات کنفرم کرتی ہیں اس بات کو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے عمر واقعی چھوٹی تھی کم سینی کے عمر میں ہوئی کیونکہ خود فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں تو گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی اور مجھے آکے میری ماں جو ہے وہ پکڑ کے گھر لے آئی اور مجھے گھر آکے مجھے اس وقت تک نہیں تھا پتہ کہ میرا نکاح ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو حالات ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو چھے اور نو سال کے عمر پہ اور نو سال کے رخصتی کے عمر پہ اتراز ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو یہ اب تک اس کی مثالیں موجود ہیں کہ چھوٹی عمر کی کم سینی کی بچیاں بلوغت کو بھی پہنچی اور مائیں بھی بنی لیکن اگر آپ کو یہ اتراز ہے بھی تو آپ اللہ پر اتراز کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتراز کر رہے ہیں کس پر آپ اتراز کرتے ہیں یعنی مسلمانوں کو علماء جب بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر اتراز کرتے ہیں جبکہ ایک حقیقت ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی مرضی سے ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی مرضی سے نہیں ہوا تو پھر آپ کس پر اتراز کر رہے ہیں جب آپ اتراز کر رہے ہیں تو کس پر اللہ کی حکم سے ہوا ہے تو اللہ کی حکم سے نکاح ہوا اور نکاح کے بعد تین سال بعد رخصتی ہوئی تو پھر آپ اتراز کرتے ہیں تو پھر یہ اتراز ہے ہی نہیں پھر آپ اللہ پر اتراز کریں اللہ پر مقدمہ کریں اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو رحمت فرمائے اور ہمارے دلوں میں صحیح محبت اور عقیدت اور جو رہنمائی ہمیں لینی چاہیے ہم مولیں وقت اب بالکل قلیل ہے دعا کا وقت ہے میں درخواست کروں گا آپ سے آپ دعا فرما دیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى علی ابراہیم اللہم بارک یا حیو یا قیوم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم اجرنا من قذر الدنیا وعلا بلا اللہم رحمتك نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفتعین واصلح لنا شاننا کلہو لا الہ الا انتا ولا الہ غیرک یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اصلح لنا دیننا اللذی هو عصمت امرنا واصلح لنا دنیانا اللہی فیہا معاشنا واصلح لنا آخرتنا اللہی فیہا معادنا واجعل الحیات زیادتا لنا فی کل خیر واجعل الموت راحتا لنا من کل شر اللہم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فانك تعلم خائنة الاعین وما تقفی صدور اللہم الهمنا رشدنا واعیدنا من شرور انفسنا اللہم اجعل سریرتنا خیر من علانیتنا واجعل علانیتنا صالحا اللہم انا نسلک الہداء والتقا والعفاف والغناء اللہم امین یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو لالیم وطبع علینا انکا انتا تبواب الرخیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعالی صحبی اجمعین اللہم امین امین اللہم امین اور بنا تقبل منا انکا انتا سمیو لالیم دکٹر صاحب دکٹر محمد حمال لکفی صاحب صاحب ہم آپ کے بہت ممنون ہیں آپ کی تشریف آوری کے لئے آپ کے وقت کے لئے اسی طرح مولانا عمران عریف صاحب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور بہت سیر حاصل گفت گو رہے ماشاءاللہ ناظرین اس کے ساتھ ہی اب تک کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آج ہم نے سیدہ طاہرہ متحرہ اممہ جی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا اور اس تذکرے میں سارے ہی سبق ہیں ساری ہی چیزیں سیکھنے کی اور اپنانے کی ہیں ایک سبق صرف دہرانا چاہوں گا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے اور اگر کبھی کوئی آزمائش آجائے کوئی مصیبت آجائے کوئی پریشانی آجائے تو اللہ سے تعلق کو دعا کو مزید بڑھا دینا ہے اور پھر جب اللہ سبحانہ وتعالی نعمت عطا کریں اپنا فضل فرمائیں اپنی رحمت فرمائیں تو پھر شکر دوبارہ اسی رب کا ادا کرنا ہے یہ سب رب کے کرم سے رب کی رحمت سے ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے عفضوامان میں رکھے جو اچھی بات ہوئی وہ اللہ کریم کی رحمت سے اور جو کچھ کمی ہو گئی تو وہ یقیناً میری جانب سے اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے سات بچ کے پندرہ منٹ پہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ اپنا سوال مفتی صاحب سے شیئر کر سکتے ہیں اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں چل کے افتار کرتے ہیں افتار کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی